سنگم نگری پریاغ راج میں باڑ کا ستم باڑ کی تباہی لگاتار برقرار ہے یہاں گنگا یمنا اور ٹونس جیسی ندیاں لگاتار خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں آج لگاتار پانچوہ دن ہے جب گنگا اور یمنا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں باڑ کے پانی نے زبردست تباہی مچا رکھی ہے ہر گھنٹے باڑ کا پانی کسی نئی رہائشی بستی کسی نئے گاؤں میں گھس جاتا ہے وہاں تباہی مچاتا ہے وہاں بربادی کی تصویریں سامنے لاتا ہے اور لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ گنگا یمنا اور ٹونس ندیوں کا جلستر بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ اب لگاتار دھیمی پڑتی جا رہی ہے دو دن پہلے تک پانچ سے آٹھ سینٹی میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پانی بڑھ رہا تھا لیکن یہ رفتار اب گھٹ کر آدھے سے ایک سینٹی میٹر ہو گئی ہے تو راحت کی بات یہ ضرور ہے کہ جلستر گھٹ رہا ہے لیکن لوگوں کی مصیبتیں جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہے ہیں کیونکہ پانی ابھی بھی لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے اگلے ایک سے دو دنوں تک پانی گھٹنے کی کوئی سمبھاؤنا بھی نظر نہیں آ رہی ہے سرکاری انتظاموں کی بات کریں تو وہ فائلوں پر کاغذوں پر زیادہ نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر یعنی حقیقت میں کم نظر آ رہے ہیں جو انتظام کیے بھی گئے ہیں وہ اونٹ کے موں میں زیرہ ثابت ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں پریاغ راج کے بکشی باند علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باند کے نیچے کا جو بھی علاقہ ہے چاہیے سامنے کا دارہ گنج کا محلہ ہو چاہیے سنگم جانے والی سڑک ہو یہ سب کا سب جو ہے وہ بار کے پانی میں پوری طریقے سے سمائی ہوئی ہے سامنے کی جو سڑک ہے فور لین سڑک ہے جس پر واہن فرراتہ بھرتے تھے آج وہاں پر ناویں چلانی پڑ رہی ہیں انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کی ٹیم تینات کی گئی ہے جو لگاتار رسکیو کر رہی ہے انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کی ٹیم کا کام اچھا ہے وہ لوگوں کے بیچ پہنچ رہی ہیں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں بار کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آج سوبے کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا اور کیبنٹ منطری سدھارت نا سنگھ بھی پریاغ راج پہنچے ہوئے ہیں وہ لگاتار حالات کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیتہ یہ سرکار کے عملے یہ حکمران یہ یہاں آت ہو رہے ہیں لیکن وہ بار کی سمسیہ کا استھائی طور پر کوئی حل نکالنے کی کوشش بھی کریں گے یا صرف رس مدائیگی کر واپس چلے جائیں گے موسیقی موسیقی